بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہن ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں ساناریاز وزیراعظم سے ملاقات کی اور انہیں اپنا استیفہ پیش کیا وزیراعظم عمران خان نے آسم سلیم باجوہ کا استیفہ نامنظور کرتے ہوئے انہیں کام جاری رکھنے کی ہدایت کرتی وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ آسم باجوہ نے اپنے اساسوں سے متعلق خبر پر جو ثبوت اور وضاحت دی ہے وہ اس سے موطمئن ہے لہٰذا آسم باجوہ اپنا کام جاری رکھے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی بڑی خواہش ہے کہ میرے فوج کے ساتھ تعلقات خراب ہو لیکن آج تک فوج کے ساتھ تناسے کی کوئی وجہ ہوئی نہ ہی مستقبل میں کوئی اثار ہیں وزیراعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ خارجی اور داخلی معاملات پر اسکری قیادت سے کھل کر بات ہوتی ہے اندرونی اور بیرونی معاملات پر تمام فیصلے ملکی مفاد نہیں اتفاق رائے سے کیا جاتے ہیں اس میں اقتلاف کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ای بی سی مصروفیت کا بہانہ ہو سکتا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان پر ہر بڑی فیصلے پر رابطے میں رہتے ہیں آئندر چند دنوں میں انتظامی معاملات سے متعلق مصبت نتائج آئیں گے جہانگیر طرین کے مستقبل کا فیصلہ متعلقہ ادارے تحقیقات کی صورت میں کریں گے قومی احتساب بیورو اپنے انداز سے اپنا کام کر رہا ہے چاہتے ہیں کہ نیب میگا سکینڈلز کو بہتر انداز سے منکتی انجام تک پہنچا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت سے کراچی میں شدید بارشوں سے متاثرہ شہریوں کے لیے ریلیف کی امیت لگا لی کہتے ہیں کہ دو سال بعد نظر آیا کہ وفاق سندھ میں انویسٹمنٹ چاہتا ہے لوگوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے مدد چاہیے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کچھ لوگ تانہ دیتے ہیں کہ سندھ کو پیسہ نہیں ملے گا یہ پیسہ ان کے باپ کا نہیں سندھ کے عوام کا ہے این ایف سی کا شہر ہمارا آئینی حق ہے ان کٹ پتلیوں کو احساس نہیں کہ اس طرح سے وفاق کو نقصان پہنچے گا کراچی کے تین نالوں کی صفائی سے مسائل حل نہیں ہوں گے شہواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مشکل وقت میں کراچی آئے اور امیجیٹ جو اس وقت کا امیجیٹ ایشیو ہے جہاں افیکٹیڈ ایریز ہے جہاں پانی موجود ہے وہاں ان کو اس کو نکالنے کے لیے جیسے میں نے شروع انٹرڈکشن میں کہا کہ ہمارا ریلیف ریہبیلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو پلان ہے وہ ہمارا لانگ ٹرم فوکس ہوگا سندھ حکومت کا کچھ ابھی سے جو منصوبے ہیں مثلا اگر آپ کا فیملی میں آپ کا بریڈ ارنر جو ہے وہ خدانہ خاصتہ فورت ہو چکا ہو یہ فلڈز کی وجہ سے یا کوویٹ کی وجہ سے تو سندھ حکومت آپ کو پیسہ اور فسیلیٹی دے گا تاکہ وہ خاندان جس کا سنگل بریڈ ارنر ہے جو فورت ہو چکا ہے اس کو ہم پیسہ پہنچائے اس کو ہم ریلیف پہنچائے کچھ ہمارے سیڈز کی سبسیڈیز ہیں فرلائزز کی سبسیڈی ہے اس طریقے سے ہم سپورٹ ضرور کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جو ہمارا ریکوائیمنٹ ہے جو ہمارا عوام کا ریکوائیمنٹ ہے اس کا فسکل سپیس ہم نہیں پورا گئے جہاں ہم کراچی کے لیے اور کراچی کے لیے ورل بینک سے اور دوسرے ادداروں سے ہم نے کچھ لونز لیے ہیں انفرسٹرکٹر ایمپرویمنٹس کے لیے ایم ناٹ شوو ویڈر ہم اس قسم کا فائنانسنگ باہر سے میر پرخواست کے لیے یا عمر پر کے لیے بندبست کر سکیں گے ہمیں اپنا پورا ایفٹ کرنا پرے گا وہاں بھی ریکویسٹ کریں گے لیکن وفاقی حکومت جیسے 2010 میں 2011 میں صفحہ اول کا قدار ان کا تھا آج بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمارا جو 3 آرز کا سٹرائجی ہے ریلیف ریکنسٹرکشن اور ریہبیلیٹیشن کے لیے سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ دونرز کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت صفحہ اول کا چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھوٹے زرداری ملیر پہنچ گئے جھلک دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی چیئرمن پیپلز پارٹی بارشوں سے مضاثرہ ملیر کے سمو گھوچ پہنچ گئے وزیرعالم وراد علی شاہ اور دیگر پارٹی رانوہ بھی ان کے ساتھ تھے شہریوں نے بھولوں کی پتھیاں نشاور کی اور نارے باسے کی بلاول بھوٹے زرداری نے شہریوں کو مسائل کی حل کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ ان کے مسائل ان کی دہلیز پر ہی حل ہوں گے چیئرمن بلاول بھوٹے زرداری راجہ رزاق کی رہائش کا بھی گئے جہاں انہیں بریفنگ دی گئی پنجاب میں توفانی بارش نے جلدھل ایک کر دیا نشے بھی علاقے پانی میں ڈوب گئے چکوال میں چھتیں گرنے کے واقعات میں پانچ افراد چانبہ اور متعدد زخمی ہو گئے محکم موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹوں تک وقفے وقفے سے چاری رہے گا پنجاب میں بارش کا توفانی سپیل ہر طرف پانی پانی کر گیا گھریاں محلے ندینالے بن گئے پنجاب کے مختلف شہروں میں چھتیں گرنے کے واقعات بھی پیش آئے چکوال کے علاقے لکوال میں دو مکانوں کی چھت گئے گئے جس کے نتیجے میں چار بہن بھائی جاں بھک ہوئے دو افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا لئیہ میں شدید بارش کے سبب درجنوں کچھے مکان گر گئے مل بے تلے دھب کر ایک شخص جام بھگ جبکہ دس سکنی ہوئے چشتیاں میں بھی بارش کے باعث مکان کے چھت گر گئی جس کے نتیجے میں دو افراد شدید زخمی ہوئے ریسکیوٹی میں اسپطال منتقل کرنے لگی دریائے چناب میں درمیان درجے کا سہلاب نے مولتان کے نشیبی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا دریائے چناب بپرٹنے لگا متعدد بستیاں زیر آب آنے سے درجنوں مکان متاثر ہونے کے ساتھ فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے بستی امروڑ لنگڑیات اور بندہ سمدیلیا میں مکانوں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچاتے اس بہاو کو روکنے کے لیے اقدامات نہ ہونے سے مکینوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں موسرہ دھر بارش نے باغوں کے شہر کو بھی ڈبو دیا لاہور کے سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی گلیاں محلے طالع بن گئے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار موسرہ دھر بارش کے بعد جازہ لینے کے لیے لاہور کی سڑکوں پر نکل کھڑے ہوئے بغیر پروٹوکول مختلف علاقوں کا دورہ کیا لاہور میں موسرہ دھر بارش نے جلتھر ایک کر دیا لکشمی چوک گلبرگ لارنس روڈ شمالی لاہور کنار روڈ فتاکر غاسی آباد سامات دیگر علاقے پانی میں روک گئے لیسکو کا ترسلی نظام بھی بیٹھ گیا ایک سو تیس فیڈر ٹرپ کر گئے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے لاہور کی سڑکوں پر نکل آئے اور واسطہ کا اگرامات کا جائزہ لیا عثمان بزدار نے کہا کہ عوام کے ساتھ ہوں ہمارے دکھ سکھ سانچے ہیں اس مشکل صورتحال میں اپنے شہریوں کے ساتھ کڑا ہوں نکاسی آپ کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے گا لاہور کے علاقے چھپورجی کے قریب گیس پائپ لائن پھٹ گئی دھماکے سے نیجی بینک کی چھت زمین بوس ہو گئی ایک شخص جام بھر پانچ زخمی ہو گئے دو کی حارت تشویشناک بیان کی جا رہی ہے لاہور کے علاقے چھپورجی میں گیس پائپ لائن پھٹ گئی دھماکے سے نیجی بینک کی امارت زمین بوس ہو گئی ملبی دلے دب کر چھ افراہ زخمی ہو گئے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ایک شخص زخموں کی تاپنا لاتے ہوئی دم توڑ گیا جبکہ دو کی حالت نازک بیان کی جاتی ہے اور اب خبر یہ ہے کہ کوئٹا میں سریاب روٹ پر دھماکے میں چار افراہ زخمی ہو گئے دھماکہ ایک ہوتل کے قریب ہوا زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا کوئٹا کے سریاب روٹ پر ہوتل کے قریب دھماکہ ہوا دھماکہ خیز مواد مورسائیکل میں نصب کیا گیا تھا دھماکے سے متعدد مورسائیکل تباہ ہو گئے اور قریبی امارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے دھماکے میں چار افراہ زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے ملے لیا ہے مورڈل کورٹ نے ٹرافک سارچین قاتل کیس میں سابق روپن صوبائی اساملی مجید خان اچکزئی کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا ملزم سابق ایم پی اے مجید خان اچکزئی اپنے مقلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے جج دوس محمد مندقیل نے کیس کی سمات کی عدالت نے عدم ثبوت پر مجید خان اچکزئی کو ٹرافک سارچین قاتل کیس میں باعثت بری کر دیا تعلیمی سرگرمیاں شروع ہوگی یا نہیں فیصلہ پیر کو ہوگا نسابی عمل بتدریج شروع کرنے کے لیے تجاویز پر خور کیا جائے گا اسلام آباد میں وزیر تعلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس کرتے ہو کہا کہ بچوں کی صحت اولین ترجی کوئی خطرہ پول نہیں لے سکتے تعلیمی اداروں کو قوائد و زوابت پر عمل کرنا پڑے گا پندرہ ستمبر سے نویں آر اس سے اوپر کی کلاسیں دوبارہ شروع کی جائیں گی جہاں پر صورتحال کے تناظر میں ایک ہفتے بعد چھٹی ساتمی اور آٹمی کی کلاسیں شروع کی جا سکتی ہیں اور اگر صورتحال بہتے رہتی ہے تو تیس ستمبر سے پرائمری کی سطح کے سکول کھولنے کی تجویز ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سکولوں کو کھولنے کے بارے میں کیا تجاویز ہیں مختلف آرہ آئیں اور اس میں سے ایک تجویز یہ آئی ہے کہ پندرہ تاریخ سے جو کلاسیں نو سے اوپر ہیں یعنی کہ نوویں دسویں کلاس اس کے بعد انٹرمیڈیٹ گیارویں بارویں اور یونیورسٹیز اور جتنے انسٹیوشنز ہیں ہائر لرننگ کے وہ سارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں تو یہ پندرہ ایک رویز ہے کہ پندرہ تاریخ کو نائن اور اباو جو ہیں ان کو کھول دیا جائیں اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد حالات کا جائزہ لے کے چھویں سے آٹھویں کی کلاس جو ہے ان کو بھی کھول دیا جائیں اور اس کے بعد تیس ستمبر تک اگر حالات ٹھیک رہے اور اللہ تعالیٰ نے میربانی کی تو تیس ستمبر کو پرائمری سکول جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے یعنی کہ پندرہ دن کے عرصے میں ایک سٹیگرڈ انداز سے جو سکولز ہیں اور جو ہائر ایڈوکیشن کے اسٹیوشنز ہیں ان کو بدترید جو ہے وہ کھولا جائے گا یہ ایک تجویز ہے اور اس تجویز پہ ڈسکشن ہوگی ساتھ تاریخ کو اور اس پہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ ساتھ تاریخ کو ہوگا اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ صحت جو ہے بچوں کی وہ ہم سے ہماری اولین ترجیح اور اولین پرائرٹی شکرشید کہتے ہیں کہ حکومت ملک کو ترقیابتہ اور خوشحال بنا رہی ہے عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام تر وسائل برائے کار لائے جا رہی ہیں گوئرنٹ پنجاب چوہدیر سرور وفاقی وزیر الوے شکرشید کی ملاقات ہوئی سیاسی صورتحاب وردیگر امور پر گفتگ ہوئی شکرشید نے کہا کہ مخالفین سیاسی میدان میں رہنے کے لیے منفیس سیاست کا سہارا لے رہی ہیں حکومت نے عوامی مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے ملک کو خوشحال بنانے کا عزم کر رکھا ہے گوئرنٹ پنجاب چوہدری محمد سرور کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ ملکی ترقی اور کامیابی کو برداشت نہیں کر پا رہے وزیراعظم عمران خان نے ہمیشہ اصولی سیاست کی ملکی ترقی ہی ان کا مشن ہے موجودہ حالات میں سیاست مخالفین کو صرف قومی مفادات کا ہی سوچ را چاہیے ملک و دمست احکام کا شکار کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراجل حق کہتے ہیں کہ حجات کا حدن کسی انسان کا نہیں خالق کائنات کا ہے بردہ کے متعلق قرآن و سنت میں واضح احکامات ہیں سینیٹر سراجل حق نے ایک تقریب سے خیطات کرتے ہوئے کہا کہ حجات ایک سوچ ہے فقر اور نظریہ کی علامت ہے بردہ خاتین محفوظ ہوتی ہیں لبر اور سیکلر غلابی اسلام کے عطا کردہ خاندانی نظام کو توڑنا شاہتی ہے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ آئین پاکستان قرآن و سنت کی بالادستی کا تقاضی کرتا ہے اسلام ایسے معاشرے کی تشکیل کا حکم دیتا ہے جس میں حیاء اور پاکیزگی ہو اسلام کے خلاف پرپیگنڈے کو ناکام بنانے میں مسلم خاتین نے محصر کردار ادا کیا مریم نواز کی نیب لاہور پیشی کے موقع پر توڑ پھوڑ اور ہنگام آرائی کے معاملے پر کیپٹن اٹرائیڈ سفدر کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے مسلم نے قنون کی نائب صدر مریم نواز کی نیب پیشی کے موقع پر توڑ پھوڑ اور ہنگام آرائی کے معاملے کی سمات انصداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ہوئی عدالت نے پولیس کو کیپٹن اٹرائیڈ سفدر کو گرفتار کرنے سے روک دیا اور ان کی عبوری زمانت گیارہ سبتمبر تک منظور کر لی ہے تو دوسری جانب کے الیکٹرکس نے بجلی ایک روپے چپون پیسے فی یونٹ مہنگا کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی ہے نیپرا سولہ ستمبر کو سامات کرے گا کے الیکٹرک نے ملٹی ائر ٹیریف کے وست مدتی جائزے کے تحت بجلی ایک روپے چپون پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی کے الیکٹرک نے قصیر سالہ ٹیریف کے ذریعے ایک سو تنتالیس ارب شیاسی کروڑ روپے کی سرمایہ خاری کی اجازت مانگی ہے نیپرا کی الیکٹرک کی درخواست سولہ ستمبر کو سامات کرے گا کہ الیکٹرک سارفین کے لیے ایک روپے نو پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی جا شکی ہے سپیکر اسد کیسر کہتے ہیں کہ پارلیمان عوام کا نمائندہ ادارہ ہے جو ملکی وسائل کے حل کے لیے ایسی پالیسیاں وضع کر سکتا ہے جو ملک اور قوم کے وسیط مفات میں ہوں ملکی ترقی کا راست پارلیمنٹ کی مضبوطی میں ہی مصمر ہے سپیکر اسد کیسر کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں تمام سیاس جماعت قومی اہمیت کی حامل معاملات پر یقصہ موقف رکھتی ہیں ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ایوان کے اندر موجود تمام جماعتوں کو ایوان میں اظہار خیال کا مساوئی موقع فراہم کیا جائے اور تمام معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے انہوں نے کہا کہ تیرہ اغسط دو ہزار ویس کو اختتام پذیر ہونے والے پارلیمنٹ سال کے دوران قومی اسمبلی کی کارگردگی انتہائی شاندہ رہی کرونا و باقی و باوجود قومی اسمبلی کے اجلاس جاری رہے اور عمامی فلاح بہبود پاکستان اور سعودی عرب نے دو طرفہ تعلقات کو مسید مضبوط بنانے کے لئے اسکافتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے پاکستان میں سعودی عرب کے صفید نواف بن سعید المالکی اور سریٹر فیصل جاوید کی ملاقات ہوئی جس میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لئے ثقافتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ پر نشر کرنے کے لئے پاکستان نے فلموں اور ڈراموں کا عربی ترجمہ کیا جائے گا اور اب مریض دو لاکھ ستانویں ہزار پانچ سو پارہ ہوگئے پانچ سو پچانویں مریضوں کی حالت تشریح نہ جبکہ دو لاکھ بیاسی ہزار دو سو اٹھ مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا نے چوبیس گھنٹوں میں مزید سات مریضوں کی زندگی نگل لی سندھ میں دو ہزار چار سو بیس پنچ میں دو ہزار دو سو چھے خیبر پختون خواہ میں ایک ہزار دو سو پچ بلوچستان میں اکسو تنتالیس گلگت بلتستان میں اکھتر اور آزاد کشمیر میں پینسٹ جبکہ اسلام آباد میں اکسو پیجتر مریض انتقال کر چکے ہیں چوبیس گھنٹوں میں مزید چار سو اٹھانویں افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی پنچ ستانویں ہزار چوالیس سند میں ایک لاکھ تیس ہزار تالیس خیبر پختون خان چھتیس ہزار چار سو چودہ بلوچستان میں تیرہ ہزار پین تالیس گلگت بلتستان میں دو ہزار نو سو اٹھالیس اسلام آباد میں پندرہ ہزار ساسو چودہ آزاد کشمیر میں دو ہزار تین سو چھ مریض ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دو کروڑ چھ سٹھ لاکھ ہو گئی حالاقتیں آٹھ لاکھ چوہتر ہزار ہو گئی ایک کروڑ ستاسی لاکھ سے زائد مریض سے حد چاب ہو چکے موزی کرونا وائرس پر کابو نہیں پایا جا سکا تمام اقدمات بے سودھ ہو گئی اور اپنے کافی حد تک کنٹرول کر لیا مگر امریکہ سمیت دیگر موالک میں کرونا کے وار جاری ہیں امریکہ میں ایک لاکھ ہزار براسل میں ایک لاکھ چوبیس ہزار میکسی میں سٹھ سٹھ ہزار روس میں سترہ ہزار بھارک میں اٹھ سٹھ ہزار سات سو ترکی میں چھ ہزار ایران میں بائیس ہزار افغانستان میں ایک ہزار چار سو سعودی عرب تین ہزار نو سو بیاس یا بات ہو چکی سعودی عرب کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی ہے عرب ممالک میں اسرائیل کے لیے راستے ہموار ہونے لگے بحرین نے اسرائیل فضائی کمپنی کو بحرینی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی اسرائیلی تیار یو اے جانے کے لیے بحرینی فضائی حدود استعمال کرسکے گئے اس سے قبل سعودی عرب بھی اسرائیل کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے چکا ہے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے ایرانی ریسلر کو سزائی موت سے بچانے کے لیے میدان میں آگئے ایران میں دو سال قبل حکومت مخالف مظاہروں میں شرکت ایرانی ریسلر کے حق میں ٹویٹ کرتے ہوئے ایرانی حکومت سے نوید افقاری کو سزائی موت نہ دینے کی درخواست کی ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی رانہماوں سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس نوجوان کی زندگی بکشیں گے اور اسے سزائی موت نہیں دیں گے تو دیکھا ہے جس کو ماسک بہت پسند ہے امریکی سادھ ڈرانٹ اپنے انتخابی ریلی سے خطاب میں اپنے حریف جو آئیڈن کو خوب آرے ہاتھ ہو لیا سادھ ٹرمپ نے جو آئیڈن پر تنز کرتے ہوئے کہا کہ سادمی کے بڑے مسائل ہیں پورٹ لینڈ میں جاری مظاہرے تباہی کی جانب اشارہ ہیں پورٹ لینڈ میں حالات کو کنٹرول کرنے کی نیشنل گارڈز کے خدمات حاصل کی جائیں گی امریکہ میں لائن آرڈر ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی چین نے امریکہ کو نئی پابندیاں لگانے پر بھرپور اور مواصل جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے چینی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی پابندیاں بین الاقوامی سفارتی قوانین کے منافع ہیں چینی سفارت کاروں پر امریکی پابندی اوپر چین کا پھر سخت موقف سامنے آگیا بیجنگ نے امریکہ کو تنبیہ کر دیا کہ کہ امریکی پابندی کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا چینی سفارت کاروں پر نکلو حرکت سے قبل امریکی وزارت خارجہ سے اجازت لینا بین قومی سفارت قوانین کی خلا بزی ہے امریکی اقدامات محاذ آرائی بڑھانے کی کوشش ہیں چین امریکی اقدامات کو مسترد کردہ ہے امریکہ جہاز میں چالی سفرات سوار تھے انتالی سفرات لا پتہ ہو گئے ایک شخص کو بحفاظت نکال لیا گیا جنوب مغربی جاپانی جزیر امامی شیما کے جزیرے میں چانکروں سے بھرا بحری جہاز ڈھوپ گیا بحری جہاز نیوزی لینڈ سے چھ ہزار مویشی لے کر جاپان عملی کی ایک شخص کو بحفاظت نکال لیا عملی کے انتالیس افرات تا خال لا پتہ ہیں سوراب میں پولیس کی کاروائی گھر میں دکھے تھی کہ بلس کو گرفتار کر گئے دھائی لاکھ روپے کے زورات اور دیگر سامان برامت کر لیا ہے ایسی سوراب محمد یونس پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایک مکان سے چورو نے لاکھوں روپے کی زیورات کپڑے اور دیگر سامان چوری کر کے فرار ہو گئے تھے جس پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک مشکوک نوجوان خالد حسین شہداد کو ٹھال کلی دم سوراب گرفتار کر لیا اور دورانے تفتیش انہوں نے گھر میں چوری کا اطراف کر دیا اور اس کی نشان دہی پر دو مختلف مکانہ سے چوری شدہ تلائی اور دیگر زیورات چھے عدد گھڑیاں ایک عدد سوٹ کیس پریشر ککر اور دیگر سامان برامت کر لیا پنجاب ہائیوے پیٹر اور ٹرافک پولیس کا حادثات کی بڑھتی ہوئی شرح کو کم کرنے کے لیے مشترکہ لاہیون ڈسٹریک ون روڈ کا منصوبہ ترتیب دے دیا ٹرافک قوانین کی پاسداری کے لیے ایک اور پروجیکٹ پر کام شروع محمد تاریخ جاوید کی زیر نگرانی فرائز سر انجام دیں جو ہی کے علاقے کچھو میں سلا اور بارشو کے تباکن صورتحال کو ایک مح مکمل ہو گیا متاثرین کی زندگی معمول پر نہیں آسکی تین سو دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے متاثر افراد عزیت میں بھی پوری کر دی کچھو میں ندینالوں میں شدید تغیانی اور بارشو سے کچھو میں تباہی بچا دی کچھو کے باسیوں کے گھر املاک مال مویش سمیت ہر چیز سلا بھی ریلے میں بہ گئی اور اب بلاقائی خبروں کا سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مزید چشتیاں انجمن تاجران آردیاں چودری عمران فیصل کو صدر منتخب ہونے پر زلعی صدر پی ٹی آئی ملک مزفر خان نے نو منتخب عہدداران کوگرستان خورجائی پر اشائیہ دیا جس میں انجمن تاجران اور عہدداران نے اشائیہ میں شرکت کی انجمن تاجران کے صدر حمید احمد صدیقی نے بڈ ایدن کو زلقہ درجہ دیا جائے وصورت دیگر کراچی پریس کلپ اور سند اسمبلی کے سامنے اتجاری مظاہرہ اور بھوک ہر تال کی شارگی پھر رکن الدین قریشی حاشمی نے کہا کہ بڈ ایدن تعلقہ کے لیے چلائی جانے والی تحریح گاؤں گاؤں پہنچ چکی ہے اور سات ستمبر بروز بڈ ایدن ٹاؤن سے ہزاروں افراد کا اتجاری مارچ انہوں شہر فیروز پریس کلپ پہنچ کر ادھرنا دیکھر اپنی قوت کا مظاہرہ کرے گا اور اب خبر یہ ہے کہ ریجنل آئی جی بنجاب تاریخ مسعود میو اسپتال پہنچ جہاں انہوں نے زخمی کونسٹیبل کی عیادت دی فیروز والا میں شہدرہ ٹاؤن پولیس ہیڈ کونسٹیبل عبدال غفار پر نام علم ڈاکو نے فائرنگ کر دی جس سے رہلکار زخمی ہو گیا پولیس مرازم کی آیادت کرنے ایڈیشنل آئی جی پنجاب تاریخ مسعود میں اسپتال پہنچ گئے ہیڈ کونسٹیبل عبدال غفار کو ایڈیشنل آئی جی منجاب نے کہا کہ فائرنگ کرنے والے ڈاکو کو بہت جلد گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچ آیا جائے گا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے کو بتائیں کہ شادرہ کے علاقے مارچز فیکٹری ونگ کالج میں رات بھر تیز اور مسلسل بارش ونگ کالج میں اسی کے قریب کوارٹر میں رہائش پزیر افراد تین فٹ پانی کھڑا ہونے سے قبل علاقے کے متعدد مساجد بارش کے باعث علاقے مارچز فیکٹری ویونگ کالج میں رات بھر تیز اور مسلسل بارش سے ویونگ کالج میں اسی سے زائد کوارٹر کے رہائش تین فٹ پانی کھڑا ہونے سے گھروں میں قید ہو کر رہ گئی تمام گلیاں گلدے پانی سے بھر گئیں جب کے علاقے کی متعدد مساجد بارش میں کے خلاف احتجاج مظاہرہ کیا اس موقع مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارا یہ مین روڈ ہے جس پر تعلق اسپطال ہائی سکول پرائمر سکول اور مسجد چار سے زائد کالونی کے راستے مسلسل برسات کا پانی موجود ہے جبکہ برسات کے پانی میں گٹروں کا پانی بھی شامل ہو گیا جس کی وجہ سے علاقے میں بدبو اور مچھوں کی آفتاش میں اضافہ ہو گیا ہے خانپور مہر خانگڑا کے مہر سرداروں میں پکڑی کے معاملے پر اختلافات شدت اختیار کر گئے جی ٹی اے ایم پی سردار علی گوہر خان مہر کی جانب سے چھے ستمبر سردار علی گوہر خان مہر کے مابین سردار پکڑی کے معاملے پر اختلافات کم ہونے کی بجائے بھڑنے لگے ہیں تحصیل جام نواز علی بیرانی اور گرد نواز کے علاقوں میں مسلسل ایک گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی تیز دو پانی بارش سے فصل زیر آگئی کچھ مقانہ زمین بوس ہو گئے بارش ہوتے بجلی بند ملبے تلے ددکر جانور حلاق شہر کی سرکوں بازاروں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا گٹر لائے میں بند ہونے کی ورے سے بارش اور گٹر کا گندہ پانی گھروں میں داخل ہو گیا اوبارو میں معمولی لڑائی پر نوجوان کو قتل کر دیا گیا اوبارو کے نواہی گاؤں میر علی مزاری میں پرانے طلاف پر مزاری براتری کے دو گروپ میں تصادم ہوا ڈنڈو اور کلہاروں کا آزادانہ استعمال کیا گیا جس کے رتیجے میں دس سالہ لڑکا وحید علی کلہاری لگنے کی وجہ سے جام حق ہو گیا بچائی جانے والے کی قیمت بڑھا کر سو سے لے کر ایک سو دس روپے تک پہنچ دی منافع خورو نے بازار میں عام دنوں میں فروخت ہونے والا مرشدانی کا کپڑا جو کہ ستائیس سیتیس روپے گز ملتا تھا اس وقت منافع خورو نے اوان کی بیبسی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ریٹ ایک سو دس روپے کر دیا شہانی اور جامرہ برادری کے خونی تنازع کا جرگہ سابقہ وفاقی وزی پیر سید عبدال قادر شاہ جلانی کے بنگلی پر مونک گت ہوا جرگہ قومی اسمبلی کرو پیر سید فیصل شاہ جلانی کے بھائی پیر سید احمد نواز شاہ جلانی کی سر پنچ میں ہوا شہانی برادری کی جانب سے پیر سید فیاض حسین جلانی عبدال خالق جگرانی علی مراد شیخ غلام عباس عبدال کریم رین بشیر تھے جبکہ جانب برادری کی جانب سے سردار آسر بھی شامل تھا محکمہ خوراک سجاول کے گودام کے آہاتے میں موجود کرون روپے مالیت کے گندم بارش اور گٹر کے پانی میں خراب ہونے رکھی خالیہ مونسون بارش کے نتیجہ میں سجاول میں واقعہ محکمہ خوراک کے سرکاری گودام سے علاقے کے پانی کی نقاسی گودام کے میدان میں صحبائی حکومت کے حکمات کی روشنی میں شہریوں کو فرداد کی فراہی دھومی سائل کی تصدیق کاخذات مال کی درستگی رجسٹری کا اجراء اور محکمہ مال سے متعلق دیگر مختلف شکایات کے حل کے لئے ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر نور ولی خان وزیر کی سربراہی میں ریوینی دربار کا انقاط کیا گیا ریوینی دربار میں اسیسٹن کمیشنر نوشہرہ تلہا تحصیل دار نائے تحصیل داران سب ریجسٹرار دیگر تمام ریوینی افسران اور عمل نے شرکت کی شدید توفانی بارشو سے کندوال ایک بار پھر شدید متاثرہ نیروان تھا اور بارش سے ہونے والے نقصانات کاجا جالی تھا آج ہونے والی توفانی بارش کے بعد کندوال گاؤں کے لوگ اپنی مدد آب کے تاہت امدادی کاموں میں مصروف ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو پنٹ تازن خان کا عملہ بھی کندوال والوں کی مدد سیفٹی آفیسر ارشد بلوچ کی سروراری میں ٹیم کندوال پہنچ گئی ہے اسے کے ساتھ خبروں کا سلسل ادام کو پہنچ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے شکریہ شکریہ موسیقی